اسلام علیکم آج کا ہمارا وی لاغ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ سلمان ٹی وی پہ اور یہ ہے دبائی کی وزٹ کے لیے جو لوگ ہمارے ٹورسٹ ہیں جنہیں جانا ہوتا ہے وہ بسیکلی کافی انفرمیشن ان کی پاس نہیں ہوتی جیسے کہ میں پہلی بار جب سنگاپور گیا تھا تو مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایک تو میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا اور دوسرا میرے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے تو میں نے یہ جو اپنا وی لاغ دیا ہے یہ بجٹ ٹریولر کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے لیکن ہو سکتا ہے باقی لوگ بھی اسے مستفیض ہو سکیں تو دبائی کے لیے ہماری جو ضرورت ہے سب سے بڑی پہلے تو وہ پاسپورٹ ہے تو کم از کم چھے ماہ ویلڈ ہونا چاہیے اگر یہ چھے مہینے ویلڈ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویزا ڈینائل آ جائے اور پھر آپ کو ایک نئے پروسس سے نیا پاسپورٹ بنوانا پڑے تو بہتر ہے کہ ہم یہ غلطی نہ کریں اور چھے مہینے والیڈیٹی والے پاسپورٹ پہ ہی ٹریول کریں دوسری ہماری پاسپورٹ کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اورے پاس یو اے ای کا ویزٹ ویزا جو کہ اس وقت ایک مہینے اور دو مہینے کی میاد کا ملتا ہے دونوں کی مختلف جو ہے قیمتیں ہیں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ جو بندہ ٹریول پرپس کے لیے جا رہا ہے اور جو ٹریولر ہے اس کے لیے ایک مہینے سے زیادہ سفر کرنا فیزیبل ہی نہیں ہے کیونکہ دبائی میں کاسٹ آف لیونگ پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ ہے ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے لیکن ہمارے کافی کانٹیجنسیز بھی آ سکتی ہیں اور ہمیں کافی آہ یعنی ہمارے خرچے زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں ہمیں پلان آؤٹ کرنا چاہیے اگر تو ہم صرف ویزٹ کے لیے جا رہے ہیں اور دوبائی دیکھنا ہی مقصد ہے تو کم از کم فرس ٹائم ٹریولر کے لیے سیون ڈیز اور میکسیمم بارہ سے تیرہ دن اس کے بعد ہمیں آہ جو ہے واپس آ جانا چاہیے تو جیسے ہی ہمارا ویزا آ جاتا ہے جس کی کہ کاؤس اس وقت بائیس ہزار ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے دس سے پندرہ دن میں یہ اٹھائیس ہزار ہو جائے گی تو یہ ہمیں ٹریول ایجنٹ سے یہ ویزا مل جاتا ہے پھر ہمارا تیسری جو آہ یعنی وہاں پہ ہے کہ ہم نے کس ایئر کریفٹ سے جانا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں سے جو تین چار ایئر لائن چل رہی ہیں جن میں فلائی دبائی ہے ہماری پاکستان انٹرنیشنل ہے اور بلو ایئر ہے ایئر ایر ایریبیا ہے کراچی اور لاہور سے ایمرٹس بھی چل رہی ہے ملتان سے بھی ایمرٹس چلتی ہے لیکن اس کا جو اسوسییشن ہے وہ فلائی دبائی کے ساتھ ہے تو آپ کو اگر آپ ایمرٹس کا ٹکٹ بھی دبائی کا لیں گے وایا ملتان تو تب بھی آپ کو ٹیول جو ہے وہ فلائی دبائی پہ کرنا پڑے گا اسی طرح جب ہم یہ ٹکٹ لینا چاہیں تو کوشش کریں کہ ایک مہینے ایڈوانس ٹکٹ لے لیا جائے تب ریٹس کافی ریزنیبل ہوتے بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم آئے ریزنیبل ایک ریٹ مل رہا ہے ہم وہاں پہ اپنی بوکنگ کر آجیں یہ ریٹس آپ بڑے آرام سے چیک کر سکتے ہیں اپنا ان کی ویب سائٹ سے اور اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے بھی ٹکٹ لے لیتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ بڑا آ جاتا ہے کہ جب کبھی ہمیں اسے ریفنڈ کرنا ہو کریڈ کارڈ سے پرچیس ٹکٹ تو کافی پریشانی ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ ہم جب چیک کر لیں کہ یہ ریٹس ہمارا آ رہا ہے تو ہم فوری طور پر ٹریول ایجنٹ سے اپنی سیٹس بلوک کرا لیں اور اس کے پاس جا کے ٹکٹ پرچیس کر لیں اس کے بعد جب ہم نے یہاں سے ٹریول کار لیا دوبائی پہنچ گئے تو دوبائی میں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کا ہے خاص طور پہ جب ہم دوبائی جاتے ہیں تو ٹیکسی بہت مہنگی ہے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ ٹیکسی کا جو ایک وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کرایا ہے وہ کم اس کم آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پچاس درم ہوگا ائرپورٹ سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو میٹر گرتا ہے ٹیکسی کا وہ پچیس درم سے گرتا ہے پچیس درم کو میں اگر زیادہ سہل الفاظ میں ڈیفائن کروں تو یہ اکیس سو روپیہ ہے سوری پچیس درم کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ سو روپیہ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اس کے بعد دوبائی میں جو سب سے بہترین اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں دوبائی گھومنے کا مدائن آتا وہ ہے دوبائی میٹرو بہت ہی زبردست میٹرو ہے دوبائی کی اس کی دو لائنز ہیں ایک ریڈ لائن ہے اور ایک گرین لائن ہے اور اس پہ وہاں جانے کے لیے ایک کارڈ یوز ہوتا ہے جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں وہ ہے یہ نیول کارڈ یہ آپ اس کو دیکھ لیں اس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے پہلے پہلی بار وہ یہ پچیس درم آتی ہے اس میں انیس درم کا آپ کا بیلنس ہوتا ہے جو آپ کے ہر اس جرنی کے بعد یہ کٹتا رہتا ہے اور کم از کم بارہ درم اگر آپ کے پاس رہ جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ریچارج کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس میں ایک اور جو سب سے اچھی فسیلٹی ادھر دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جا کے سیبن ڈے پاس لے لیں جس کی ویلیو ایک سو بیس درم ہے تو اس میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا فیئر کلکولیٹ نہیں کرنا پڑتا کسی قسم کی آپ کو آہ بودریشن نہیں ہوتی آپ اے ریڈ لائن سے گرین لائن میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ دوبائی کی میٹرو کی دو لائنز ہیں جن میں سے ایک ہے گرین لائن اور ایک ہے ریڈ لائن گرین لائن جو ہے وہ سیکنڈ ٹرمینل سے ہوتی ہوئی انڈ تک جاتی ہے اور اس طرح ریڈ لائن جو ہے وہ آہ راشدیہ سے لے کے اور آہ برج خلیفہ اور اس سے آگے تک ابن بطوتہ تک جاتی ہے تو یہ بھی آپ اور ان دونوں کو آپ انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں اس کے دو سٹیشنز ہیں ایک ہے برجمان اور ایک ہے یونین یونین پہ اگر آپ جا کے چینج کرنا چاہتے ہیں گرین لائن سے ریڈ لائن اور ریڈ لائن سے گرین لائن تو آپ کو یونین میں یہ دونوں مل جائیں گی آپ کو ان کے ٹرمینلز پہ جانا پڑے گا اسی طرح جب ہم آہ ڈے پاس لے لیتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی فریشانی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی فیئر کا کنسپٹ نہیں ہوتا اچھا یہ جو آہ ڈے پاس ہے یہ نہ صرف میٹرو بلکہ آپ کی بس پہ بھی ہے کچھ ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پہ کہ میٹرو نہیں جا رہی تو وہاں پہ آپ اتر کے بس پکڑ کے آپ آگے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک اگزامپل دوں کہ آٹلٹ مال جو دبائی کا بہت اچھا مال ہے وہ ہم جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ جی ہم میٹرو سے ایک سٹیشن پہ پہنچیں گے وہاں سے ہمیں پھر جو ہے وہ بس ملے گی اور وہ بس وہاں جاتی ہے آٹلٹ مال تک وہاں تک میٹرو نہیں جاتی تو یہ بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اگر آپ سیون ڈیز نہیں لینا چاہتے تو آپ ایک بیس دن بیس درم میں ایک سنگل ڈے پاس بھی لے سکتے اس کی بھی سیم فسیلٹیز ہیں ایک خیال رکھئے گا جب بھی آپ میٹرو پہ سفر کریں آپ نے وہاں کھانا یا پینہ نہیں ہے اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو دو سو درم کا فائن بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ سے غلطی سے ہاتھ لگ گیا اور آپ نے میٹرو کا ایمرجنسی سوچ پریس کر دیا تو آپ کو دو ہزار درم کا فائن ہوگا کیونکہ اچھے خاصے ہیں اگر دو ہزار درم کی میں عرف عام میں بات کروں تو یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایک لاکھ چیلیس ہزار ہے تو اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں بس پہ بس بھی دبائی کی ورڈ کلاس ہے ائر کون بسز ہیں اور یہ بھی پورے دبائی میں چل رہی ہیں اور آپ کو اگر آپ کو جس ہوتل کے پاس آپ کو جگہ ملی ہے وہاں سے بس جا رہی ہے تو آپ اس بس سے دزدیک کی میٹرو سٹیشن تک بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ پھر میٹرو پکڑ لیں میٹرو میں ٹائم کنزمشن بہت کام ہے ایک بہت بڑی چیز ہے دبائی میں ہر چیز کی ٹائمنگ ڈی وی ہے اس کے لیے اگر آپ وہاں پہ سہر جو ہے اپلیکیشن اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں ٹائمنگز دیکھ لیتے ہیں فر اگزمپل آپ گیارہ بجے نکل رہے ہیں اور آپ نے پہلے میٹرو سے ٹریول کرنا ہے تو وہاں پہ آ جائے گا کہ جی میٹرو جو ہے وہ اتنے بجے آ رہی ہے گیارہ بج کے پانچ منٹ پہ آ رہی ہے آپ نے اس ٹیشن سے میٹرو پکڑ لی تو اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی جو سولہ نمبر بس ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے آ رہی ہے تو آپ دس منٹ میں اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بیس منٹ آپ کا لے آف ٹائم ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ ٹائمنگز کو میچ کر کے جو آپ کی اپلیکیشن بتا رہی ہے اسی حساب سے اپنی جرنی کو کانٹینیو کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ سورج کی تپش سے بھی بچتے رہیں اسی طرح آپ کو وہاں پہ واٹر ٹیکسی بھی ملے گی بوٹ کی رائٹ بھی ہے اس پہ بھی آپ کے نیول کارڈ بھی کام کرتا ہے اور آپ کو آپ کے کیش سے بھی آپ اپنا ٹکٹ لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ واٹر ٹیکسی میں بھی لیکن واٹر ٹیکسی کا جو کرایا ہے وہ دو درم سے شروع ہوتا ہے اور پچھتر درم تک جاتا ہے ایک اور بھی چیز ہے بھر دبائی سے ڈیرہ دبائی تک آنے کے لیے ابرا وہ ایک درم میں ہی آپ کو خائدہ پہنچا سکتی ہے اب آپ کو آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکسی بہت مہنگی ہے پچیز درم سے میٹر سٹارٹ ہوتا ہے ائرپورٹ سے باقی ہر جگہ سے پانچ درم سے شروع ہوتا ہے دن کے وقت تو ساڑھے پانچ شام میں لیکن ایک آپ کی جرنی جو ہے چاہے آپ دس قدم تک بھی ٹیکسی سے جائیں گے تو آپ کو تیرا درم دینے پڑیں گے تو تیرا درم کافی مہنگے پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ اوبر اور کریم بھی وہاں آویلیبل ہیں لیکن وہ عام ٹیکسی سے بھی مہنگی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو آپ دیکھ لیں آپ اپنی گاڑی بھی لے سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ملتے ہیں اگلے وی لاغ سے